بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیم ایسٹرک صاحب کی ڈریکشن پہ پچھلی کامینہ میٹنگ میں انہوں نے ڈریکشن دی کہ ملک کے اندر اس وقت مجبوعی افراتِ ذر کی کیا شرعہ ہے اور افراتِ ذر کی جو یہ شرعہ ہے جس میں اگر بڑھائی ہوئی ہے انکریز ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے تو وہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کس طبقے کو انکم گروپ پہ ان کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے تو آج جو میں آپ کے سامنے جو ہم نے کابینہ میں پیش کیے نمبرز وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نمبرز پاکستان بیرو آف سٹیٹکسٹس کے ہیں پاکستان کے اندر دو ہزار نائنٹین نائنٹین نائن ٹو تھاؤزن سے اب تک جتنے بھی انفلیشن کے فگرز ہیں وہ پاکستان بیرو آف سٹیٹکسٹکس دیتا ہے یہی وہ فگرز ہیں جس کی اوپر سٹیٹ بینک انفلیشن کے فگرز تائین کرتا ہے اور باقی عالمی مالیاتی ادارے بھی اسی فگرز کو کوٹ کرتے ہیں تو عرض یہ تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس سے اصل پچر کیا سامنے آ رہی ہے نہ کہ جو ایک بیانیاں پیش کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کا تو اصل حقیقت کیا ہے اور ہر حکومت پچھلی دو حکومتیں یا جو بھی حکومت دو ہزار سے اب تک آئی ہے وہ انہی فگرز کے اوپر ہی اپنی پولیسیز کو بناتی ہے اور اپنی انہی فگرز کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ میں واضح کر دوں کہ یہ فگرز مارکٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں تو سیکٹری صاحبہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی لیکن میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تین حکومتیں مارچ پانچ کیونکہ ہمیں پانچ ماہ ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے تو ہم نے انفلیشن کو دیکھنا ہے کہ پانچ ماہ میں پچھلے تین جو گورنمنٹس آئیں ان کے پہلے پانچ ماہ میں کیا انفلیشن تھی اور یہ فیکٹس ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے کہ مارچ دو ہزار آٹھ سے لے کر آگست دو ہزار آٹھ تک پیپس پارٹی کی حکومت تھی چودہ اشاریہ ایک سے پچیس اشاریہ تین تک انفلیشن بڑی کہ مجموعی انفلیشن گیارہ اشاریہ دو بڑی پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی میں دو ہزار تیرہ سے اکتوبر دو ہزار تیرہ تک تو میں دو ہزار تیرہ میں پانچ اشاریہ ایک تھی جو اکتوبر دو ہزار تیرہ میں نو اشاریہ ایک ہوئی تو چار فیصد انفلیشن بڑی اور جب پی ٹی آئی کی گارنمنٹ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں آئی تو اس وقت انفلیشن جو ہم نے انہیرٹ کی وہ پانچ اشاریہ آٹھ تھی اور آج کی اس دسمبر کے مہینے کی جو انفلیشن ہے دسمبر جو ختم ہوا ہے وہ چھ اشاریہ دو ہے تو صرف پوائنٹ فور فیصد انکریز آئی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو تقریباً چار سو فور ہنڈرڈ ان ایٹی تھری لگ بھگ اس میں کمورٹیز ہوتی ہیں اجناس ہوتی ہیں مختلف جو روز مرہ کی ضرورت کی ہوتی ہیں کنزیومر کی تو ان کا کیا انکریز آئی تو دو ہزار سترہ کی جو ٹوٹل انفلیشن تھی پورے سال کی وہ چھ فور پوائنٹ فائنٹ سیون تھی اور دو ہزار اٹھارہ کی جو ٹوٹل انفلیشن ہے وہ سکس پوائنٹ ون سیون ہے جس کے اندر پچھلی حکومت کے چھ ماہ سات ماہ کی انفلیشن بھی اسی کے اندر ہے پھر ہم نے یہ دیکھا جو ہماری پولیسیز تھیں حکومت کی کہ ہم ٹیریس گیس الیکٹریسٹی اور باقی جو ہمارا امپیکٹ ہے وہ غریب پہ نہ جائے تو ہمارے پانچ حصوں میں ہم نے یہ کانٹائلز جس تو کہتے ہیں مختلف انکم بیس تو جو پہلی کانٹائل ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو پرسنٹیج ڈیکریز آئی ہے انفلیشن میں سیکنڈ کانٹائل میں بھی پرسنٹیج گروپ میں جو مختلف آمدنی کی اوپر ہم نے بنائے ہیں وہ ابھی آپ کو تفصیلی پریزنٹیشن سیکٹری دیں گی لیکن جو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس ڈیٹا سے کہ حکومت کی جو پالیسی رہی ہے کہ ہم نے غریب ترین طبقے کو کم سے کم مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر پڑے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو انفرمیشن ہے جو ہر ماہ بیرو سٹیٹکسٹکس کٹھا کرتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کی اور ہر ہفتے سنسٹیف پرائس انڈیکیٹرز جو ففٹی تھری آئیٹمز ہیں جو روز مرا کی ضرورت کے ہیں ہر شخص کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے بھی ہم نے فگرز دیئے اور فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک کمیونکیشن سٹیٹیجی کے تحت عوام کو یہ جو قیمتیں اس وقت مارکٹ بیس قیمتیں چل رہی ہیں وہ عوام تک ہم پہنچائیں اس کی انفرمیشن تاکہ یہ پروفٹیرنگ اور ہوڈنگ یا غلط قیمتیں جو عوام سے لی جا رہی ہیں اس کے اوپر عوام کی آشنائی ہو عوام کو اس کا علم ہو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے روز مرا کی چیزوں کو دیکھا جو امپیکٹ آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ دودھ مرغی انڈے ویٹ ایل پی جی ایل پی جی میں جبکہ ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی قیمت ہم نے ایسی انٹرونشن کی قیمت کم ہو وگر ایل پی جی کی آپ قیمت دیکھیں گے بڑی بھی نظر آ رہی ہے تو ایک مربوط مارکٹ پرائیس کنٹرول میکنزم جو صوبائی حکومتوں کرتی ہیں تو پرائیم نسٹر نے ڈیریکشن دی آج کا بینہ میں کہ صوبائی حکومتیں ان کو یہ اپنے پرائیس کنٹرول میکنزمز کو بہتر کریں اور انشور کریں کہ جو مارکٹ پرائیسز ہیں اسی پرائیسز پہ عوام کو بھی وہ اجناس اسی قیمت پہ ملیں اور ایل پی جی سیلنڈر ایک اس کی مثال ہے جس پہ پرائیم نسٹر نے آج نوٹس کیا لیکن ساتھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بھی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کا منشور ہے غریب پروری بھی تو جو انفلیشن سب سے کم طبقہ آمدن جس کا بیس فیصد جس کی ستارہ ہزار مہانہ آمدنی ہے ایک ہاؤز ہولڈ کی اس پہ تقریباً پچھلے سال سے پچھلی سال سے پھر بھی کم انفلیشن آئی ہے ابھی آپ دیکھیں گے لیکن تقریباً تین فیصد سے کچھ کم ہے تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ انفلیشن کا بوجھ اس عوام کے غریب ترین طبقے کے اوپر نہیں جائے گا بلکہ حکومت جو ہمارے انسٹرومنٹس ہیں جیسے بنزیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیش ٹرانسفرز ہیں جو انفلیشن کا جو امپیٹ غریب پہ آ رہا ہے وہ ہم ان انسٹرومنٹس کے تحت ان کو اس انفلیشن کی جتنی بھی انکریز آئی ہے وہ ہم ان کی جو ان کو رقم ان کو ملتی ہے وہ رقم اس انفلیشن کے مطابق ان کو زیادہ کر کے دیں گے تاکہ ان کے اوپر افرات زرک کی جو انکریز ہے اس کا انپیکٹ نہ آئے اور یہ ڈیٹا جو میں آپ کی سامنے اب سیکٹری پیش کریں گی یہ ویریفائیبل ڈیٹا ہے یہ ویب سائٹس پہ ڈیٹا ہے اور پچھلے دس بلکہ پچھلے اٹھارہ سال سے یہ ڈیٹا اویلیبل ہے تو یہ کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو حکومت نے اپنے حکومت نے خود ترتیب دیا ہو تو اگر آپ اجازت دیں اور میں چاہوں گا اور میڈیا کی آج پریزنس ہے کہ عوام کو بھی اصل تصویر ہم سامنے رکھ سکیں کہ آج جو مارکٹ سرویز کنزیور پرائس انڈیکس کے اور سنسٹیف پرائس انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو سیکرٹی صاحبہ آپ تفصیلی پریشن دکھائیے گا کیمراز کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اگر پریزنٹیشن کی طرف درنے تو آپ کو اگزیکٹ فگرز آجائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دو قسم کے پرائس انڈیکس ہم کالکلیٹ کرتے ہیں انفلیشن کی شرعہ کو گیج کرنے کے لیے ایک کنزیور پرائس انڈیکس ہے جو مہالہ ہوتا ہے اور ایک سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے جو کہ ویکلی ہوتا ہے اور ابھی آپ نے سنا کے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جو انفلیشن ہے اس کا انپاکٹ کم آمدنی کے دھرانوں پر کم آیا ہے اس کے لیے یہ سامپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کی سٹیٹسٹکس کی شماریات کی جس میں ان کے انکم گروپس کے پاس حصے کر دیا جاتے ہیں جو سب سے چھوٹا انکم حصہ ہے وہ سترہ ہزار ہے پھر چھوٹس ہزار ترٹی نائن تھاؤزنڈ اور سیلنٹی سنن تھاؤزنڈ اور سیلنٹی سیلن تھاؤزنڈ سے اوپر گئی اب جب یہ ہم سردے کرتے ہیں بیس ریٹ کا تو اس وقت ہر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ویٹ اٹیچ کرتا ہے کہ آٹا ہے دال ہے مملک ہے گوشت ہے پیٹرل ہے جو ہے گیس ہے اس کو وہ کیا کیا اس کے انپورٹنس دیتے ہیں اس کے مطابق ہر کوئنٹائی کے ویٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم جو قیمتیں ہمارے انیومیریٹرز لے کے آتے ہیں مختلف مارکٹ سے ان کے ساتھ ان کو ملٹپلائے کیا جاتا ہے بیس ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں ایک انڈیکس ڈیٹرمن کرتے ہیں تو اب اس انڈیکس کے ڈیٹرمن کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ انفلیشن کا امپیکٹ کس گروپ کے اوپر آ رہا ہے اب یہ جو پہلی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہی ساری انکم ڈروپس آپ دیکھ سکتے ہیں پانچوں پوینٹ ٹائلز جن کو کہتے ہیں شماریات کی زبان میں اب اگلی اس پہ چلیں جی اس کے اندر آپ کو جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کا منتلی ڈیٹا نظر آ رہا ہے جو کہ ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے گفت یہ ہر مہینے کی یکم تاریخ سے چودہ تاریخ تک کلیکٹ ہوتا ہے 487 آئٹنز کے لیے اور یہ 40 سٹیز سے 76 مارکٹ سے ہوتا ہے اور ہر آئٹن کے لیے چار قوٹیشنز کی جاتی ہیں تو داکہ یہ اس کی ایکیوریسی جو ہے وہ ہم صحیح طرح ڈیٹرمن کر سکے اور اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے یہ 1999 2000 سے پاکستان گیورو سٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پر پڑھا گے اور ایڈیون کن ایکسیس ایڈ پڑھلکی آویلیبن ہے اور اس کو انٹرنیشنل بوڈی اور نیشنل بوڈی تمام اسی پہ سٹیٹ بینک اور سب اپنا انیلیسس جو ہے اسی دیٹے کی بیسس پہ آگے چلے یہ فگرز دکھا دیکھتے ہیں جو میں نے ارس کیا تھے آپ کو یہ جی اگر تین پشلی سکسیسیف گورنمنٹس کے لیے یہی جو کنزیور پرائیس سندگس ہم نے ایکسپین کیا ہے 487 آئیٹمز کے اوپر بیسٹ ہے اس میں اگر ہم 2008 کے مارچ اور آگست 2008 تک دیکھتے ہیں تو انکریز 11.2% کا ہے پہلے پاس مہینے میں اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آگست یہ جو ہے 2013 کا میل 2013 سے اکٹوبر تک تو چار فیصد ہے جبکہ اس حکومت کے جو پہلے مہینے ہیں اس میں اس افرات ازر کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 0.4% ہے آگے چلیے یہی جو پکچر ہے یہ آپ بار چارٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بارز ہیں یہ جو بائی ایکسز ہے اس کے اوپر پسنٹیج چیجن پرائیس ہے اور جو ایکس ایکسز ہے اس پہ ہم نے یہ ٹائم کی ایڈس کریا آگے چلیے اب یہ یہ year on year CPI پسنٹیج چیج بائی انکم برمٹائیل انکموڈیٹی گروپس ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو چھوٹے گروپس ہیں چھوٹے انکم والے ہیں جو کم ہاؤس ہولڈ ہیں جن کی کم آمدنی ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ بلو بار ہے وہ جو ہے وہ اس سال کا ہے اور جو ریڈ بار اس سال کا ہے اور جو بلو بار ہے وہ پچھلے سال کا ہے تو اس میں آپ 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 یہ دیکھ لیں جو یہ کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے اور یہ جو بارز آپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ دوہزار ستارہ میں اور اٹھارہ میں جو پہلا سترہ ہزار آمدنی جن کے ہاؤس ہول کی ہے اس پہ انفلیشن کا امپیکٹ پچھلے سال سے کم ہو ہے مہنگائی کا اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے اس پہ بھی کم ہو ہے اور ہلکا سا تسرے گروپ پہ تقریبا مارجنل انکریز آیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں زیادہ آمدنی والے ہیں چہتر ہزار سے اوپر کے وہاں سب سے زیادہ امپیکٹ انفلیشن کا آرہا ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو نور انکم گروپ استعمال کرتے ہیں ان پہ جو انفلیشن کا اثر بہت گھڑ رہا ہے ون پسنٹ سے بھی کم رہا ہے آگے چلیں یہ سنسٹیف ٹرائیس انڈیگیٹر ہے جس کا ڈیٹا ہم ہر ہفتے کریکٹ کرتے ہیں یہ جی سارا ویریفائیبل ہے اور یہ ایس پی آئی جو ہے اس کا جو میرییشن کو کیپچر کرتا ہے یہ ہم تریپن مارکٹ سے جو ہے یہ ڈیٹا لیتے ہیں سترہ سٹیز سے اور یہ ہر جنہ ایکنیزم ہے کہ ہر شہروں سے اور مارکٹ سے جا کے ان کے لوگ ہر ہفتے کلیکٹ کرتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں یہ بیٹس ہیں جرام یہ اس لیے بیٹس اٹیش کرتے ہیں آگے چلے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کم آمدنی یافتہ تین گروپ سے ان میں بھی تیسرے میں کم ہوا اور دوسرے میں مارجنل انکریز ہے یہ وہ ہاؤز ہولڈ کے 53 آئیٹمز میں بھی جو فوڈ آئیٹمز ہیں جو بڑے انکل گروپ سے ان پر زیادہ ایک پا آیا آپ ذرا تفصیل سے وہ بتا دیجئے جو مختلف اشیاء ہیں جو اس کی پرائیس ہمدی ہمدی جی اس کے جو وہ آئیٹمز سیلیکٹ ہیں جو کہ ہاؤس وڈ کو روز اپنا چولہ جلانے کی لئے ضرورت ہو جو بیسی گی آٹا اور آلو پیاس مرگی ان سب کی جو پیرش بل آئیٹمز ہیں ان کی قیمتیں ڈاؤنور ٹرینڈ میں ہیں اور وہ ادھر ہمیں یہ نظر پی آ لی ہے یہ پہلے آپ دیکھیں کہ جو آلو کی قیمتیں ہیں یہ ضرور ہے دیکھنے والا کیونکہ یہ سپیسیفک کموڈیٹیز کا بتا رہے ہیں آپ یہ ترینڈ آپ دیکھیں یہ یکم نومبر کا جو ہفتہ ہے اس سے آگے آپ دیکھتے جائیں آٹھ نومبر کا ہفتہ پندرہ نومبر بائیس نومبر اور تین جنوری تک یہ کنسسٹنٹ آلو کی قیمت جو ہے جو پیریش بل آئیٹم ہے یہ گر رہی ہے اور جو صرف باہر ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی قیمت جو تھی پشلے سال کسی دنوں میں کیا تھی اگلا جو نیچے آپ ٹماتر کی قیمت دیکھ سکتے ہیں ٹماتر کی قیمت میں کمی ہے وہ تھوڑا سا چڑھا ہے لیکن پشلے سال کے تناسب نے ذرا سا کام ہے اس کے بعد جو آٹھے کی قیمت ہے وہ بلو بار دکھا رہا ہے کہ وہ ذرا چڑھی ہے پشلے سال کے اطابق میں اس میں انفلیشن کا اثر ہے جب کہ اسی طرح پیاس کی جو قیمت ہے یہ پشلے جتنے دس سفتے ہیں جکم نومبر سے لے تین جنوری تا اس میں یہ کنسسٹنٹ ہی تقریبا آدھے ریٹ پہ ہے پشلے سال سے آگے دکھائیں یہ دودھ کی قیمت ہے جی یہ دودھ کے اندر بھی اس سال جو ہے جزا ہوا ہے پشلے سال کی بنیس ورد جو ہے یہ 56 آش آریا 59 ہے اوپن اور 82 آش آریا 5 تھ جب جو گرام پلس بھی ہے اس میں بھی انکریز انکریز آرہی ہے اس سال مہی ہو گئی ہے لیکن ان سال کی جو افرات ذر میں اضافہ ہے وہ بہت معلولی ہے اگ جو ہیں اندے جو ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کمی آئی ہے اور چیز ہے یعنی کم جو ہے وہ عقیم ہو گیا جی 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 سوہیر جی آرہ میڈم آرہ وہ کہتے ہیں ایکشن سپیک سوہیر دین ورڈز پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈانس آپ نے ایک آمدی ہے صرف آرہ شکری ہے تو اس نیتر کی لکھائی آج سی سکتے ہیں آپ تنخواہ طبقے سے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی باقی کم اور کم فرط ہے یہ سارا ہوں دین جی اس کو اوپن مائنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کو انکم گروپ پہ امپیکٹ کا بتایا ہے کہ نویسٹ انکم گروپ جو چیزیں استعمال امیر جو پجھتر ہزار ورد اپنے آپ کو مدووسط طبقے سے تعلق رکھ مالک ہیں تو ان پہ امپیکٹ ہے لیکن کہاں ہی جا رہا ہے کہ جی روگو بھولت کی پولیسیز نے پروٹیکٹ کیا انفلیشن سے لویس انکم گروپ کو بچ بیر فائی بل دیٹا پران باری باری کریں گے نا میڈیسن بڑھی چاٹ ہو میڈیسن نہیں مل رہی کس کے بارے کو خاص ہوتا ہے نہیں نہیں سپلیمنٹ نہیں ہوتا کس کا سوال ہے میڈیسن کون سی نہیں مل رہی نہیں کوئی بتا دے نا جس کا میں سپیسیفک پوچھ سی نہیں وہ ڈالر فلکشویشن کے وجہ سے ان میں فرق ہو آن جی بڑی سب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے فیصلہ کیا ہے سپیم کون نے مختلف نام ملاو بردو زلداری اور برادری شاہ اور جو اٹرنی جنر نے بھائی اور ان کے نام کچھ نکال دی جائیں اور آپ اترس رسپونس کی جی سپیم کی رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر رول کر گی ہے آپ پسی بھی فیصلہ مصد پسی رہا ھویٹنی فکر دی ڈی 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 اس کو صورت مضاع کی جی 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 ہے یہ مخصوص نام تی کو نام ہی نہیں فیلحال جو ہے ناموں کو یہ نام فیلحال جو ہے وہ ای سی ایج میں شامل رہیں گے ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل رہیں گے اور آپ نے درست کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا ہمیں نظار ہے جب سپریم کورٹ کا ریٹن فیصلہ آ دے گا اس کے بعد پھر اس کو اوپر دوبارہ غور کیا خواہ صاحب اس وقت جو میڈم نے یہ سہر انگیز سجد پیش کی ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے پرلیٹمنٹ کے کام پاند ہونے سے مضبوط طب پر یہاں بیرزدار ہوا ہے پڑھنے پر سے بیرزدار ہوا ہے اور جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ دار سمیس ٹیشنٹوپر جو لوگ کام کرتے ہیں بیرزدار چیزیں سستی ہو گئیں لیکن لوگوں کے پاس سستی چیزیں بھی خریدنے کی اگر انہیں صلاحیت یا انہیں استعداد ہوئی تو اکھری دیں گے نا اس وقت ایک خیلے سے لے کر دکاندار کا اچھی دکان کھرا دی گئی وہ بند پڑی ہے اور آپ کے پاس سیوائیگل کا کیا پیان ہے اس کے لئے قوم کو ایکانوٹی کو روایت کرنے کا کیا پیان ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں گیس کی کا پرابلم ہے اور بیلدی کا پرابلم بھی چاہتا ہے اس کیوں کا بتاہیں کہ کیا پیانڈے ہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ کس کیا ہے ایک اوورال ہولیسٹک آپ ایکانومی کی بات کر رہے ہیں سو ساری پی ٹی آئی کا جو ہماری اکنومک ٹیم ہے چائر صد عمر صاحب ہے مرکم کسرو بختیار صاحب ہے رزاق داؤد صاحب ہے ہماری تمام تر پالیسی انہی معاملات پر اڈریس کرنے کے لئے ہے جن کی طرف آپ نے توجہ دیل مثال کے طور کے اوپر بیروزگاری ہے تو کیسے ختم ہوگی اگر آپ کی انڈسٹری بڑھے گی آپ کی انڈسٹری کیسے بڑھے گی اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپورٹس کی فکر دی ہیں صرف دسمبر کے مہینے کی کہ جس میں ایک مہینے میں چار سے دیا پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے اور امپورٹس کم ہوں گی تو اگزیکٹلی جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں حکومت کی تمام پالیسی ہی یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے روزگار ملے اور اس صرف انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں صرف تیان صاحب اور میڑا بات بلوں چونکہ آپ نے ریجز کیا ہوگا مارگیٹ کا یا سوالہ کو خریدہ ہوگا لوگ جو ہے وہ تو مارے چکیں آپ کہہ رہے ہیں چیز کمی آئی ہے اور اس طرح آئی ہے اسی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ اس سسٹم ہوتا تھا کہ مدد آپ مارگیٹ میں جاتے ہیں اس کی دسپلے ہوتی تھی اب وہ اس سسٹم نہیں آیا دیسپلے سسٹم مخوضہ آپ نے دیکھئے 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 ہمارا اور ان کی کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہم کر رہے یا کوئی ایسا ڈیٹا آپ کو نہیں دے دیکھئے 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 اسی تناسب سے ہم وہ بڑھا دیں گے یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس طبقے کے ساتھ جس کا دو وقت کا گزارہ ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے تسرا آپ کا سوال تھا معاشی پلان کو یہ ایک بہت مربوط معاشی پلان ہم بنا رہے ہیں یہ ایک ہوم گرون پلان بنا رہے ہیں ہم ابھی اپنی فسکل سپیس ہمارے پاس کیا ملی ہمیں اب آپ ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں اب حیران ہو جائیں گے کہ دو کھرب کے منصوبے وہ حکومت جو جا رہی تھی آخری مہینے میں ڈال کے گئی ہے اور صرف پچاس کروڑ روپے پچاس پانچ عرب روپے اس کی الوکیشن کی سوری ففٹی فائیو عرب پچپن عرب سے دو کھرب کے منصوبے شروع کر گئے تھے انپروڈ منصوبے تو ہم ڈسپلن لے کے آ رہے ہیں اپنی ترقیاتی منصوبوں کے اندر ہم ترجیح کی چیزوں کو دے رہے ہیں وارٹر سیکٹر کو دے رہے ہیں ٹرانسمیشن جنریشن ہو گئی ہے ٹرانسمیشن لائنز کو دے رہے ہیں وہ خطے بلوچستان جنوبی پنجاب نورٹ سندھ کے پی کے کا ساؤتھ اس کے اندر ہم ایک متوازن ترقیاتی پروگرامز لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان سب خطوں کی عوام کے لیے برابر کی ان کو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ڈیویلپمنٹ کی انترگسائی ہو آپ مسائل دیکھ لیں کہ لاہور میں ایک لاکھ روپے فیکس ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جبکہ راجنپور میں تین ہزار روپے فیکس ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے پچھلے سات سال میں تو یہ جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک قومی سوچ کی نفی کرنے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں اس ملک کے اندر میری ارسل نے اسی طرح آج آپ نے دیکھا کہ پانچ مہینے کے اندر ایکسپورٹ کے ٹارگٹس ہمارے ایکسپورٹ انکریز ہو رہی ہے امپورٹ میں کمی آ رہی ہے اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اس وقت فسکل کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا کسی حکومت کو اتنا بڑا چیلنج نہیں دیا گیا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا جو اس حکومت کو ملائے اور آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے طور پر بغیر کسی عالمی ادارے کی شرائط کے اوپر جاتے ہوئے اپنے طور پر اس ملک کو کے لیے وہ زخائر کٹھے کر رہے ہیں اور مجھے آپ کو یقین دلاتا ہوں ابھی ہم انشاءاللہ اپنا پانچ سالہ پلان جو بنا رہے ہیں ہم ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس فوکس ہو ایس ایمی سیکٹر کو ہم دیں توجہ دیں ہمارا جتنا بڑا اگری کلچر کا پوٹنشل ہے ابھی چین کے اندر سی پیک کے اندر ہم نے اگری کلچر گروپ بنا کے آئے ہیں ان کے ساتھ اگری کلچر فریم ورک اگریمنٹ کر کے آئے ہیں انڈسٹریل کوپریشن اگریمنٹ کیا ہے سوشو ایکنومک معاشی اور سماجی ترقی کا ایک اگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت ایک ارب ڈالر کی تین سال میں چین کی طرف سے آپ کو یہاں آئیں گی ابھی تک سی پیک صرف انرجی اور روڈ کی حد تک محیط تھا پانچ مہینے کے اندر ہم نے اس کی ترجیحات کو اور وسط دی ہے اور اس کے اندر اگری کلچر سنت اور معاشی ترقی کو اپنا فوکس بنایا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کو ہیومن ڈیولپمنٹ سکل ڈیولپمنٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے اور یہ میں بتاتا چلوں چائنہ چالیس سال پہلے چائنہ کی ٹوٹل جی ڈی پی دو سو ساٹھ ارب تھی اور ان کے چار سپیشل اکنومک زونز تھے جن سے ان کی بہت تھوڑی ایک سپورٹس ہوتی تھی اب ان کے دو ہزار سپیشل اکنومک زونز ہیں اور ایک ہزار ارب ڈالر ون ٹریلین ڈالر کی سپیشل اکنومک زونز کے تحت وہ ایک سپورٹس کر رہے ہیں ہمارے نو سپیشل اکنومک زونز ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو فوکس کریں ان کو ہم جلدی سے جلدی ان کی اندر کام شروع ہو جو پچھلے پانچ ماہ کے پانچ سال سے چار سال سے جب سے سی پیک چل رہا تھا نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اس معیشت کا جو بنیادی دھانچہ ہے جب تک ہم نے وہ ٹھیک نہ کیا اس پہ امارت ویسی ہی بنے گی کہ ہر پانچار پانچ سال بعد سمپل انکسامپل ہے جب ایک گاڑی کے انجن میں وہ طاقت ہی نہیں ہے آپ اس کو جب رفتار تیز دیتے ہیں پبلک سیکٹر سپینڈنگ کو بڑی مشکل کام نہیں ہے لون لو روپے چھاپو اور اڑے بنا دو آرٹیفیشل جی ڈی پی گروت کر دو جب انجن کے اندر گاڑی کے انجن کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ ہیٹ کر جاتی ہے یہی ہوتا ہے جب ہیٹ کرتی ہے کہ آپ کا تیرانوے فیصد آپ کی معیشت کنزمشن پہ چل رہی ہے پندرہ فیصد آپ کی انویسمنٹ ہے جی ڈی پی ریشو سیونگ آپ کی پورے خطے سے کم ہے اور یہ جو پندرہ فیصد انویسمنٹ پرائیوٹ سے انویسمنٹ ہے اس میں نو فیصد پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے چھ فیصد حکومت کرتی ہے جب جا کے آپ کی انویسمنٹ کا یہ شراب بنتی ہے تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جس کو اس حکومت نے اڈریس کرنا ہے ہمارا چاہے سیاسی سرمایہ اس میں خرچ ہو جائے لیکن پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کی جو مستقبل ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمیں اپنے ہوم گون سٹرکچر ریفارمز کرنے پڑیں گے جس کے اوپر ورنہ میرے نزدیک پاکستان کا اس وقت آپ دیکھیں چین اپنے دو خطے کے بڑی اکانومیز آپ کے ہمسائے میں چل رہی ہیں میرے نزدیک اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹ بن چکا ہے اور اس میں ہم کمیٹڈ ہیں سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ ترکیہ کرنے کے لیے کی اکسدہ کی کاملی مہین دو اس پہ ہمارنے کے لیے کی ترکیہ جو دوزرا سوال یہ ہے کہ آپ نے چار پانچ ماہ پہلے اکھر لکیو کو سبیا کا چیرنے لگایا اطلاع یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا بہت زیادہ پولٹیکل دباؤ ہوتا کبزہ مافیا کا دباؤ ہوتا بیگ این کلیو کا پیشن شروع کیا گیا بہت ہوایا گیا ان پہ ریگولارائزیشن کے حوالے سے جو ہی لیگر مقامات تھے ٹھیک ہے ان میں سے سر بختیار سب ایک بتا دے پورے سال کا سی پی ایڈکیشن کا آپ کا ٹارگٹ کیا دی آپ کے ٹارگٹ کیا دے جہاں سے شروع کر دے ایک پی ایڈکیشن سر پیسے تو ختم ہو گیا ہے کام سر بتاؤں تک ایک حسن جو آپ نے جو باتیں کیا ہے سر سی پی آئی کا دیکھ لیتے ہیں بات یہ ہے کہ دوسری جو آپ نے باتیں کیا ہے ان میں بلکل سچائی نہیں ہے عوضل لطیب صاحب کے اوپر کوئی سمیدہ وہ تین مہینے چھٹی کے گئے ہیں اپنی فیملی کے لیے باہر اور ہم نے پرائم مینسٹر صاحب نے یہ قصولی فیصلہ کیا ہے یہ صرف سی ڈی اے کے لیے نہیں ہے یہ باقی development authorities کے لیے بھی ہے ہم چاہتے ہیں private sector سے professional لوگ جو ہیں وہ لگائے جائیں جن کو town planning کا پتہ ہو جن کو ایک holistic picture کا پتہ ہو ایک professional لوگ جو ہیں وہ باہر سے لوگ لگائیں گے اور برکل آپ کے بات سہی ہے جب فرائم مینسٹر صاحب نے یہ کابینہ کی جو میٹنگ تھی جب یہ آیا سی ڈی اے تاور کا معاملہ آیا اس کو defer ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ابھی جو اس میں جو ہے کچھ issues تھے جو کہ ابھی پورے نہیں آیا ہے لیکن وہ چونکہ defer ہو گیا لیکن اس میں بھی پرائم مینسٹر صاحب کابینہ میں نہیں بیٹھے اسد عمر صاحب نے کابینہ کی میٹنگ چاہتے ہیں چلاؤ صاحب سی پی آئی کا target ایک آپ دے گا جی میں سی پی آئی کا target ہمارا اس وقت جو سی پی آئی ہے وہ 6.2 ہے تقریبا تو ہماری پچھلے سال جو close ہوا ہے اس کی 6.2 پہ ہوئی ہے 5.8 ہم نے inherit کی تو 0.4 پرسنٹ بڑی ہے یہ واضح بات ہے جو اتنا شور مچاوا ہے صرف 0.4 بڑی ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ 2019 کے اندر یہ financial یہ جب close ہو تو اس سے تھوڑا marginal اوپر جائے ہم ساتھ کے digit سے ہمیشہ اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پوسٹ ایبرٹیس کی گئی ہے یہ جو صاحب بیرہ اگر ماشر صاحب اپٹنگ انہیں کی qualification کو مطلب حضر رکھتے ہوئے ہیں ایبرٹیس کی گئی ہے اور انہیں کو لگایا جائے گا اس پوسٹ پر اور یہ ساری فارمیلیٹی ہے ایسا کہا جائے آپ نے اس پر اب جب اپوائنٹ ہوں گے اس کے بعد پوچھ لیے تو ہو سکتا ہے یہ بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے پی آئی اے میں اچھا کام ابھی شروع ہوا ہے کر رہے ہیں پی آئی اے کو دیکھئے بڑا برے حالات میں تھا اس وقت پورا reform پیکنج دیکھا رہا وہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ سامنے جو ہے بڑھنے کا پیٹرول کا یہ مختلف آمدینی کے گروس پہ مختلف ویٹیجز ہیں جو یہ سترہ نظار سے نیچے کا جو طبقہ ہے وہ بہت تھوڑا استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو پیٹرول کو بھی گیس کو بھی بجلی کو بھی تو اس پہ اس کا ویٹیج کام آیا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو اور جو گیس کی قیمت اس طبقے کے لیے بہت مارجنل اس میں کوئی فرق آیا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طبقے کے لیے پچھلے سال کی مناسبت بناسبت میں کم پرسنٹیج انکریز آئی ہے مہنگائی کی مہنگائی کی حرم اچھا بتائیے مہنگائی کی مہنگائی کی اچھا بتائیے مہنگائی کی سب طبقے پچھلے میرے سب جو جب پیدا مولی کا پکرٹ آیا تھا میں نے حصی عن درزم کی کہا تھا کہ دس ارب کے اپنے سکھ میں پڑ رہے ہیں اپ پکڑ ہیں تو بنی ی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے سولہ ہزار کیسز بجلی تھیفٹ کے جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور کل مجھے جو کہ ہماری یوک صاحب میں بتایا ہے کہ ڈیڑھ عرب روپیہ کا آپ تر بجلی چھوڑی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں